سیما پر سکنجا کسنا سرو ہو چکا ویلکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی بہن اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ سبی کا ویلکم کرتے ہیں بات کریں گے سیما حیدر کو لے کر یعنی سیما ڈرامے باج کو لے کر بھی کہہ سکتے ہیں دوستو آپ سب جانتے ہیں ہماری ساکسی سیسٹر ہیں انہوں نے جو ہے یعنی تقریباً پندرہ ایف آئی آر سیما پر درج کرا دی ہے درج کیوں کرائی دوستو وہ بھی بتائیں گے کیونکہ جو ہے ایک ویڈیو میں انہوں نے سناتن درم کے دیوی دیوتاؤں کا اپمان کیا تو ساکسی میڈم نے اچھا نہیں لگا اور کافی جو ہماری بہنیں ہیں یعنی سناتن درم سے انہوں نے جو ہے تقریباً پندرہ ایف آئی آر سیما کے ویرو درج کرا دی ہے یعنی ایک سے پاکستانی عورت بھاگ کر آئی انہوں نے جو ہے ہمارے دیوی دیوتاؤں کا اپمان کیا اور کچھ اور بہنیں ہیں جو ایف آئی آر درج کرانے یعنی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیما پر سکنجا کسنا شروع ہو چکا ہے سیما کو یہ دیس ہمارا دیس چھوڑنا ہوگا یعنی اس illegal عورت کو تو میرے دوستو کیا ہے پورا معاملہ اس ویڈیو میں دکھائیں گے آگے آپ یہ ویڈیو دیکھئے ساکسی میڈم نے کیا کہا سنیے دوستو نیا کیا بروہ آیا سیما کا میں کل اس نے ہمیں کل اس نے ہمیں ایک ویڈیو ڈالی تھی مجلل اپنے چینل پر ڈالی تھی تو یہ ہمارے بھگوان جی کرشنا جی اور رادہ جی کا نام لے رہی تھی تو یہ کسی بھی اینگل سے رادہ ماں کی تو کمپیریجن خود سے کر رہی تھی تو یہ بڑا ہرٹ ہوا لوگوں کو لوگوں کو بھی میرے خیال سے ہوا ہے جو ہمارے کیمپین میں لوگ ہیں اور مجھے بہت ہرٹ ہوا تو دیکھیں میں نے میری سائیڈ سے بارہ لوگوں سے کمپلینٹ کرا دی ہے سب نے اپنے اپنے تھانے میں ہی جا کے کمپلینٹ کر دی مطلب کوئی ربب پورا تو میں نے تو حالگی گوتم بودھ نگر تھانے میں کیے گوتم بودھ نگر جلا ربب پور تھانا میں میں نے اپنی کمپلینٹ کیے لیکن جو اور لوگوں نے اپنے اپنے جلے سے کیے کیونکہ وارداد ہر جگہ گھٹی ہے گھٹنے کا مطلب ہے جہاں سے جو لوگ ہیں ان کے سینٹیمنٹ وہیں سے ہرٹ ہوئے ہیں تو دیکھیں اب دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے تو ملے گا اتنی ایف آئی آر کر دو اس کے نام پہ جو یہ اپنا چینل ہی بند کر کے بیٹھے اور چینل پہ ویڈیو ڈالے تو سوچ سمجھ کے ڈالے میم ایک عام جنتہ کیا نہیں کر سکتی سب کچھ کر سکتی ہے ایک عام جنتہ اگر کرنے پہ آئے تو ہم اس کا چینل میں جب جاتا ہے ہم لگتا ہے پورا برائی کرتا ہے لیکن ہم کو بلوک نہیں کرتے یہ عورت کا نام کا کلنگ ہے سکھانا پورا پروسس کیا ف آئی آر میں ہی جا کے کریں اپنے کسی بھی جو آپ کے نیربائی تھانا ہو اگر آپ یو بی کوپ سے نہیں کر سکتے جو آپ کا نیربائی تھانا اس میں جا کے ایک ف آئی آر دے آئے اس میں ڈالنا ہے جلا گوتم بودھنگر گاؤ رببپورا کے اندر جو سیما حیدر پاکستان سے آئی ہے یہ لائن لکھنا جو میں لائن آپ سب لوگوں کو بتا رہی ہوں جلا گوتم بودھنگر تھانا رببپورا گاؤں وہ ویلیج رببپورا میں جو پاکستان سے بھاگ کر ایک ہو رہا تھا یہ جی جی ہاں وہ آ رہا تھا لیکن میں نے بھولا ایک بار کنفرم کرنوں اس کے بعد میں ہی تر ہاں ہاں تو وہ جو جو پا رہا ہوگا تین جی جی تین ہزار ورڈ کا آ رہا ہوگا وہ تین ہزار ورڈ کا آپ نے صحیح کیا آپ نے پوچھنے کے لیے مجھ سے پوچھا اور میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ کو ڈالنی ہے اس تین ہزار ورڈ میں آپ کو لگنا ہے کہاں رببپورا جلا گوتم بودھنگر کے اندر جو پاکستان سے بھاگ کر عورت آئی ہے وہ ہمارے دیوی دیوتاو کا مزاک اڑا رہی ہے یہ آپ کو ڈالنا ہے اس کے اندر اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور مینشن کرنا اس میں ڈالنا کہ یہ جو یہ جو مطلب کرائیم ہے یہ دو سو پچچان میں اے کے اندر آتا ہے اور ایک سو ترے پن اے کے اندر آتا ہے اور دو سو پچچان میں اور ایک سو ترے پن ایسی دھار آیا ہے جو نون کمپاؤنڈیول ہے مطلب ان میں ہم سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے ہینیس کرائیم کے اندر آتے ایک چیز اور مینشن کرنا کہ ہائی کورٹ کی رولنگ ہے کہ جس نے بھی ایسا کام کیا ہے دیوی دیوتاو کا اپمان کیا ہے ہائی کورٹ نے بھی اس کو بیل نہیں دی یہ ایک رولنگ ہے دیکھیں میں رولنگ میں نام بتا دیتی ہوں کس کی رولنگ ہے رولنگ مینسن کرو گے تو زیادہ اچھا رہے گا میں نام بتا دیتی ہوں آپ سب لوگوں کو پریت پال سنگھ پریت پال سنگھ نے مطلب پنجاب اور حریانہ نے بھی اس کو جمانت نہیں دی پریت پال سنگھ کو اس نے سو سل میڈیا پہ دیوی دیوتاو کا اپمان کیا تھا جیسے اپمان کیا ہے سیما ہے در نے تو یہ پریت پال کا نام مینشن کر دینا پلیز اور یہ لائن لگ دو آپ اپنی میسیج لینگویج میں لگ دینا